محمد حنیف نظر سیاسی و سماجی شخصیت محمد افضل بٹ مرہوم کے تازیتی ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک سال میں معیشت کو بہتر کرنے کے لیے سترہ اٹھارہ گھنٹے کام کیا اس لیے میں دورہ نہیں کر پایا انہوں نے کہا کہ اعلانات و سپہ سناموں کا قائل نہیں آج کے بعد فنڈز ہلکوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ پسمانگی کی بنیاد پر دیں گے یہاں تعلیم صحت میں مقامی لوگوں کو تائینات کیا جائے گا تاکہ ادارے چلیں اس علاقے کی مین روڈ دسمبر تک موجزاتی طور پر مکمل ہوتی نظر آئے گی عوامی ٹیکسس کا پیسہ اولاد کی طرح سنبھال کر رکھتا ہوں لو سی کے عوام کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے وزیراعظم نے مقامی تعلیم میں ادارے کو افضل بٹ کے نام سے منصوب کیا اور کہا کہ محمد افضل بٹ کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا وارٹر سپلائے کا مسئلہ جلد اس جلد حل کروں گا صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمی شاہ غلام قادر نے وزیراعظم آزاد کشمی چودری انوار الحق کا نیلم کے دور افتادہ علاقے میں تشریف آوری پر شکریہ ادا کیا ہے وزیراعظم آزاد کشمی چودری انوار الحق صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمی شاہ غلام قادر سمیت وزرائے حکومت نے نیلم میں معروف سیاسی و سماجی شخصیت خواجہ محمد افضل بٹ کے تازیتی ریفرنس میں شرکت کی تازیتی ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمی شاہ غلام قادر نے وزیراعظم آزاد کشمی کا نیلم کے دور افتادہ علاقے میں تشریف آوری پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آج ہم سب ایک تاریخ سانس شخصیت کے تازیتی ریفرنس میں شریک ہیں وزیر قانون میاں عبدالوحید ایڈوکیٹ نے کہا کہ مرہوم محمد افضل بٹ نیلم کی پہچان تھے وزیر اطلاعات مولانا پیر محمد مظر سعید نے کہا مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ مرہوم محمد افضل بٹ نے مجھے میرے پہلے الیکشن میں بوٹ دیا وزیر تعلیم دیمان علی خان چکتائی نے کہا کہ مرہوم افضل بٹ سے ہمارا دیرینہ تعلق رہا انہوں نے کہا کہ نیلم کی عوام نے گزشتہ دہائیوں کے دوران بھارتی جاریت کا سامنا کیا مگر نکل مکانی نہیں کی نیلم کی پس ماندگی کو دور کرنے کے لیے ان کو ضرورت کی بنیاد پر ریاستی وسائل ملنے چاہیے وزیر منصوبہ بندی چوہتری رشید نے کہا کہ پس ماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں وزیر خوراک چوہتری محمد اکبر ابراہیم نے مرہوم افضل بٹ کی سیاسی و سماجی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا انہوں نے کہا کہ نیلم کے لیے آٹے کی الوکیشن میں کمی کو پورا کریں گے اجلاس میں ممبر اسمبلی چوہتری محمد اسمائیل کے ایک توجہ دلاو نوٹس کے جواب میں وزیر سہت نصار انصر عبدالی نے کہا کہ اس وقت آزاد حکومت کے پاس تین وینٹیلینٹر ایمبولینسز موجود ہیں جو تینوں ڈویڈنز میرپور راولا کوٹر مزفر آباد میں ہیں آزاد کشمیر کے تمام دس ازلاق کے لیے بائیس نئی ایمبولینسز خرید لی گئی ہیں جن میں وینٹیلینٹر کی تنصیب کا کام جاری ہے وینٹیلینٹر کی تنصیب کے بعد ہر زلہ کے لیے دو ایمبولینسز فراہم کر دی جائیں گی اس موقع پر سپیکر اسمبلی نے کہا وزیر آزم نے ایک جدید ایمبولینس اسمبلی سیکیٹریڈیٹ کو دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے جس پر وزیر سہت نے کہا کہ وینٹیلینٹر کی انسٹالیشن کا کام مکمل ہونے پر ایک ایمبولینس اسمبلی سیکیٹریڈیٹ کو فراہم کر دیں گے وزیر آزم آزاد حکومت ریاست جمہو کشمیر شہدری انوار الحق نے کہا ہے کہ حکومت خواتین کے گھریلو تشدد یا دیگر معاملات کی وجہ سے خودکوشی کے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے وزیر آزم آزاد حکومت ریاست جمہو کشمیر شہدری انوار الحق نے آزاد جمہو کشمیر قانون ساز اسمبلی میں آئے روز خواتین پر گھرلو تشدد کی وجہ سے خودکشی کے واقعات پر توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ خودکشی کے واقعات کے عوامل دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اجتماعی رویے پر تشدد ہوتے جا رہے ہیں اس سے بھی ان واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے آج کل گھرلو تشدد کی وجہ سے بھی واقعات ہو رہے ہیں وزیراعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ میں یقین دلاتا ہوں کہ واقعات کی شفاف تحقیقات کروا رہے ہیں وزیر برین سمال انڈسٹریز کارپوریشن پروفیسر تقدیز گیلانی نے کہا ہے کہ اوائیسی کی جانب سے مقبوضہ کشمیر پر قرارداد منظور کروانا پاکستان کی بڑی صفارتی کامیابی ہے آزاد جمہور کشمیر کا نوٹساز اسمبلی کے اجلاس میں وزیر سمال انڈسٹریز کارپوریشن اور ٹریول اینڈ ٹریڈ آتھارٹی پروفیسر کوسر تقدیز گیلانی نے تنظیم کے پندرمیں سمیٹ میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بحث کرنے اور کشمیریوں کے حق میں قرارداد منظور کرنے پر اوائیسی کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم تاہا اور اسسسٹنٹ سیکرٹری جنرل یوسف الدوبے اور تمام برادر رکن ممالک کا شکریہ دا کرتا ہے اور قرارداد کی منظوری میں سعودی عرب ترکیہ سودان ترکمانستان اور دیگر مسلم ممالک کے قلیدی کردار کو سراتا ہے اور اس توقع کا اظہار کرتا ہے کہ اوائیسی کے تمام رکن ممالک اپنے طور پر بھی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے دیگر محذب ممالک سے بات چیت کریں گے اور ان کی توجہ اس اہم مسئلے کی جانب مبزول کروانے میں اپنا مؤثر کردار ادا کریں گے انہوں نے کہا کہ گیم بی بیا میں ہونے والی اس کانفرنس میں کشمیریوں کو سفارتی مواز پر ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے وزیر حکومت پروفیسر تقدیز کلانی کی اس قراردات کو ایوان نے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا سپیکر قانون ساز اسمبلی سینئر پارلیمنٹیرین چوہتی لطیف اکبر نے کہا ہے کہ پاکستانیت سے اگیدت تحریکی آزادی کشمیر کی کامیابی عوامی ضروریات کی فراہمی ہمارا مشترکہ ایجنڈا ہے سپیکر قانون ساز اسمبلی سینئر پارلیمنٹیرین چوہتی لطیف اکبر نے اپنے چیمبر میں وزرائے کرام خص قومی وقار عوامی حقوق کا تحفظ نظریہ استقام پاکستان کو تقویت دینا معزز ایوان کی مستقل پالسی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں نئی حکومت قائم ہونے کے بعد مہنگائی کی شرعہ اور پیٹرولی مسنوات میں کمی سے عوام نے کسی حد تک سوک کا سانس لیا ہے بجٹ میں اور بریک تھو ہوگا جس کے اثرات آزاد کشمیر پر بھی مرتب ہوں گے انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر میں کسی افراد تفریح یا محلاتی سازشوں کرنے والوں کو کھلا میدان نہیں دے سکتے سیاسی قائدین اور سیاسی جماعتوں کوئی طویل ترین جد و جہد اور ریاضت ہے اب ہم سب کو سر جوڑ کر آنے والی نسلوں کے لیے خوشحال مستقبل کے لیے گروہی فروہی اختلافات سے مبرہ ہو کر تیس سال بعد کی ضروریات کے لیے ابھی سے پلاننگ کرنی ہوگی چودری عطیف اکبر نے کہا کہ پاکستان اور افاجہ پاکستان ناقابل تسخیر دفاع مقبوضہ جمہو کشمیر کی اعزادی سبز ہلالی پرچم کی سربلندی ہمارے ایمان کا مشیر حکومت محترمہ نسارہ آباسی نے خواتین میں تیزی سے بڑھتے ہوئے خودکشی کے رجانات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس حوال اسے حکومتی سطح پر ایسے اقدامات کی ضرورت ہے جس سے خودکشی جیسے واقعات کی حوصلہ شکنی ہو سکے عزاد جمہو کشمیر قانون ساتھ اسمبلی کے اجلاس میں مشیر حکومت محترمہ نسارہ آباسی نے قراردات پیش کرتے ہوئے کہا کہ عوام الناس میں سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا کے ذریعے اس غیر شریف فیل سے بچاؤ کے لیے آگاہی مہم بھی وقت کی اشد ضرورت ہے سکولوں کالجز اور یونیورسٹیز میں طلبہ و طالبات کو خودکشی جیسے غیر شریف اقدام کی اسلام میں ممانت اس کے عبدی زندگی میں پیش آنے والے حالات اور سزا سے آگاہی پر سیمینارز منقض کیے جائیں جس سے اس قبی فیل کی حوصلہ شکنی کا بھرپور احتمام ہو انہوں نے کہا کہ گھریرو تشدد بلا وجہ مارپیر تانہ زنی اور گالم گلوچ میں ملوے سفرات کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی جائے قرارداد میں کہا گیا کہ ایسے تمام واقعات کی روک تھام کے لیے حکومت منوجہ قوانین پر سختی سے عمل درامت کروائے اور جہاں ضروری ہو مناسب ترامیم کی جائیں مینٹل ہیلتھ کیر سینٹرز قائم کیے جائیں دارالامان اور دارالفلہ جیسے اداروں کو فال کیا جائے تاکہ خواتین خودکشی کے بجائے ان سینٹرز کا رخ کر سکیں اور ایسے سانے ہاتھ رونا مانا ہوں پی آئی ڈی ڈیجیٹل سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فالو کیجئے اچازت دیجئے علانے کے پان